ریلویس کے بارے میں ابھی تک ہم نے جانا کہ کیسے بریٹش سرکار نے الگ الگ کمپنیوں کی مدد سے انڈرین ریلویس کی لائنیں بنوائیں۔ لیکن جب انگریزوں کو اس بات کا احساس ہوا کہ انہیں ایک نہ ایک دن بھارت کو آزادی دینی ہی پڑے گی، ایسے میں ان کے کسی بھی پروجیکٹ میں پیسے انویسٹ کرنا بیکار ہے۔ بس پھر انہوں نے بھارت کے سبی سیکٹرز میں انویسٹ کرنے سے بنا کر دیا اور ریلوی اور دیش کے باقی حصوں کا کام بھی ویسے کا ویسے ہی چھوڑ دیا۔ دوستو دیش کی آزادی سے پہلے سال انیس سو تیس کے آس پاس جب سائیمن کمیشن کے خلاف دیش کے لوگوں نے بائیکارٹ کا اعلان کیا، تب اپنے خلاف ہو رہے آندولانوں کو دیکھ کر بریٹش سرکار سمجھ گئی تھی کہ وہ ہمیشہ کے لیے بھارت پر اپنا قبضہ بنائے رکھ نہیں پائیں گے۔ اسی لیے تب ہی سے بریٹش سرکار نے دھیرے دھیرے اپنے پیسوں کو بھارت کے الگ الگ سیکٹرز میں انویسٹ کرنا کم کر دیا۔ ان سیکٹرز میں ریلویز بھی ایک تھا جسے انویسمنٹ ملنا بھی اب بند ہو چکا تھا۔ اسی وجہ سے سال انیس سو تیس سے لے کر انیس سو سیتالیس تک نہ بریٹش سرکار نے کوئی نئی ریلوی لائن بنائی اور نہ ہی کسی کو ایسا کرنے کی منظوری تھی۔ ساری پلاننگ کو بریٹش سرکار نے خارج کرتے ہوئے سبھی کام بند کروا دیئے۔ وہیں اس دوران جب دوسرے وشوید کی شروعات ہوئی تو بریٹش سرکار نے ریلویز کے سارے انجنوں کو وہاں سے لے جانا شروع کر دیا۔ سال انیس سو انتالیس میں جنگ کے توران انگریزوں کی مدد کے لیے بھارت سے قریب چالیس پرتشت لوکوموٹیفز کو جہازوں کی مدد سے میڈل ایسٹ میں پہنچا دیا گیا۔ ایسا کرنے کی وجہ سے تبدیش میں ٹرینوں کی گنیتی اور بھی کم ہو گئی اور اس طرح سے سٹیشنوں اور لائنوں کا استعمال بھی بند ہو گیا۔ کیونکہ یا تو کسی ٹرین کا انجن اس کے ساتھ نہیں ہوتا تھا یا پھر دوسرے وشوید میں ہوئے نقصان کی وجہ سے وہ ٹرینیں چلنے لائق نہیں بچتی تھی۔ پھر آخر کار سال انیس سو سنتالیس میں جا کر بھارت میں بریٹش راج ختم ہوا اور دیش کو آزادی ملی۔ لیکن جاتے جاتے انگریز اس دیش کے دو حصے کرتے ہوئے چلے گئے۔ یہ بٹوارہ صرف لوگوں کا یا زمینوں کے بیچ نہیں بلکہ ریلوی لائنوں کے بیچ بھی ہو گیا۔ بھارت اور پاکستان کے دو حصے میں بٹنے سے انڈین ریلویز کا قریب چالیس پرسنٹ سے زیادہ ریلوی نیٹورک پاکستان کے پاس چلا گیا۔ یعنی کہ دیش کو آزادی تو ملی لیکن انڈین ریلویز کے نام پر دیش میں اب زیادہ کچھ بچا نہیں تھا۔ خیر اس کے بعد جب دیش میں ایک نئی کیونٹ منسٹری بنائی گئی تب جون ماتھائی ہمارے دیش کے سب سے پہلے ریل منتری بنے۔ اتنے ہی نہیں اسی سال نومبر میں دیش کے نئے ریل منتری نے اپنا پہلا ریل پجٹ بھی پیش کیا۔ بھارت سے انگریزوں کی جانے کے بعد انڈین ریلویز نے بھارت کے لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی سویدھا دینے کے مقصد سے انڈین ریلویز کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ اس بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے انہوں نے سال 1956 میں ایک نئی ٹرین کی بھی شروعات کی جسے ہم سب پوروہ ایکسپریس کے نام سے جانتے ہیں۔ دیش کے لوگوں تک ہر طرح کی سکھ سویدھاؤں کو پہنچانے کے لیے پوروہ ایکسپریس کو پوری طرح سے ائر کنڈیشن بنائے گیا تھا۔ اس لیے اس ٹرین کو شروع میں ائر کنڈیشنر ایکسپریس کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ شروع میں ایسی دو ٹرینیں ہوا کرتی تھی جن میں سے ایک امریس سر سے باومبے اور دوسری امریس سر سے ہاوڑا تک جائے کرتی تھی اور یہ دونوں ٹرینیں اس سمیں دلی سے ہو کر ہی گزر جائے کرتی تھی۔ لیکن آگے جا کر اس ٹرین کی بڑھتی پاپولیریٹی کو دیکھتے ہوئے سال 1971 میں اسے نئی دلی اور ہاوڑا سے لے کر پٹنا تک بھی لے جائے گیا۔ یہی نہیں آم جنتہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس میں سلیپر کلاس کو بھی جوڑا گیا اور اس کے بعد سے یہ ٹرین اپنے 22 ڈبوں کے ساتھ بھارت کی لمبی ٹرینوں کی لسٹ میں شامل ہو گئے۔ اب لوگوں کی سویدھاؤں کے لیے الگ الگ ٹرینیں تو بنی رہی تھی لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں کو ایک مشکل کا سامنا اور بھی کرنا پڑا تھا اور وہ تھی ٹرین کی ٹکٹ بک کرنے کی مشکل۔ اس دوران آج کے جیسے گھر بیٹھے آن لائن بکنگ تو ہوتی نہیں تھی اس لیے اس دوران سٹیشن پر جا کر ٹکٹ کٹوانا پڑتا تھا اس کے لیے سب سے پہلے ان لوگوں سے ایک فارم بھرائے جاتا تھا اس فارم میں اپنے سفر سے جڑی ہر جانکاری کو بھرنا ہوتا تھا وہیں اگر کسی انسان کو اپنی بھری گئی تاریخ پر ریزرویشن سیٹ نہیں مل رہی ہوتی تھی تو اسے اگلی ڈیٹ پر پھر سے فارم ڈالنا پڑتا تھا اس کے علاوہ اس دور میں ٹکٹ بک کرنے کے لیے ٹکٹ بکنگ کلک بھی ہوا کرتے تھے جو الگ الگ ریجسٹر میں دیکھ کر ٹرین کی خالی سیٹوں کا پتہ لگاتے تھے اور سیٹ خالی ہونے پر بکنگ کر دیتے تھے لیکن کئی بار بکنگ کی اس لمبی لائن کو پار کرنے کے بعد بھی فارم میں بھری گئی ڈیٹ پر سیٹ نہیں ملا کرتی تھی لوگوں کی اسی دقت کو دیکھتے ہوئے بھارت سرکار نے سال انیس سو پچاسی میں بھارتی ریل کمپیوٹر سے ریلوے ٹکٹ ریزرویشن کے سسٹم کی شروعات کرنے کی ٹھان لی جس کے بعد سال انیس سو چھاسی کو کمپیوٹر سے ریلوے ٹکٹ ریزرویشن کے سسٹم کی شروعات دلی شہر سے ہوئی اس کے بعد ایسے وقت کے ساتھ ان طریقوں میں کیا کیا بدلا ہوئے اس کے بارے میں جاننے کے لیے آئیے سنتے ہیں اگلا اپیسوڈ